کچھ کبیرہ گناہ کو نورمل سمجھ کے کر لیں کیا اسے شخص کافر ہو جاتا ہے دیکھیں گناہ کر رہے سے کوئی کافر نہیں جاتا کیونکہ کافر ہونے کی کنڈیشنز یہ ہوتی ہے کوئی اپنی زبان سے ڈیکلیئر کر دے کہ میں اسلام کو چھوٹ رہا ہوں صرف وہی کافر ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ مائنر ایشیوز ہوتے ہیں کچھ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں کچھ زیادہ گناہ ہوتے ہیں کچھ کبیرہ شرک ہوتا ہے کچھ مائنر شرک ہوتا ہے اس طرح کافی کنڈیشنز ہوگا رہا ہوتی ہیں کافی کلاسٹیفیکیشنز ہوگا رہا ہوتی ہیں لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ کبیرہ گناہ کر کے بھی اس کو نورمل سمجھیں گے جیسے ایک مکھی بیڑھ کی یا مکھی کو یوں اڑا دیا لیکن جتنا بھی زیادہ تقوی والا ایمان والا مسلمان ہوتا ہے اس کے لئے ایک چھوٹا معمولی گناہ بھی ایک پہاڑ کے برابر ہوتا ہے لیکن جتنا انسان زیادہ گناہوں میں ڈبا ہوتا ہے اس کے لئے وہ بڑا جو پہاڑ ہے وہ بھی ایک چونٹ کی طرح اس کو نظر آتا ہے ایک مکھی کی طرح نظر آتا ہے آکر ہم دیکھیں گے کبھی کبھی حج میں ہم نے یہ یوٹیپ بغیرہ پر ویڈیو دیکھی ہوگی جہاں پر کسی بھی مسجد میں یا ترابی کا ٹائم ہوتا ہے امام صاحب دعا کر رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اللہ سے گناہوں کی معافی کی توبہ کر رہے ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے اور کچھ ایسے تقوی والے لوگ ہیں جو زندہاری زندگی عبادت کرتے ہیں اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ کو دکھانے کے لئے لیکن کچھ لوگ ایسی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر نہ تقوی ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے سودوں والے کام کرتے ہیں حرام کاروبار کھولے ہیں اور ٹی وی چر رہے ہیں میوزک چر رہے ہیں ہم سب کچھ کر رہے ہیں جب ان سے گناہوں کے بارے میں بات کی جائے تو ان کا جواب ہی ہوتا ہے کہ ہم کونسا گناہ کر رہے ہیں ہم نے کونسا گناہ کر دی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث تھی یہ ایکزیکلی یہاں پر اپلائی کر دی ہے جتنا بھی زیادہ مومین بندہ ہوگا جتنا بھی زیادہ تقوی والے بندہ ہوگا گناہوں سے پاک ہوگا وہ ہر وقت اللہ سے ڈرڈر کے رہتا رہتا ہے اور ہر وقت اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے کہ یہ اللہ میں گناہ گار ہوں اور ایک عام بند ہے جو سارے گناہ کر دیا اور کہتا ہے کہ میں نے کونسا گناہ کر دیا تو ہم سارے ہی گناہ گار ہیں تو فرق سے رہتا ہے کچھ زیادہ ہیں کچھ کم ہے لیکن اس سے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص کافر ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو علم کم ہو کچھ لوگوں میں تفویق کی کمی ہوتی ہے تو کافی اچھی کنڈیشنز ہوگا رہا ہوتی ہیں